موسیقی سبنا بات گاڑیوں کے اتوار بازار میں سناٹے چھا گئے گاڑیوں کے خریدار نہ ہونے کے برابر پیٹرول مہنگائی کی وجہ سے گاڑیوں کے اتوار بازار کی رون کے ماند پڑ گئیں ٹاؤن چک میں تاجوں اور اہل علاقہ کا مہنگائی کے خلاف احتجاج جماعت اسلامی کا کلفٹن کالونی میں مظاہرہ احمد سلمان بھلوچ اشتیاء گجر میاں شف سمیر دیگر شریک ہوئے ریلوے خزانے پر فیول قیمت میں کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ بڑھ گیا ڈیزل مہنگا ہونے سے مہانہ اٹھارہ کروڑ بیس تاک ستر ہزار کے اضافی افراجات ریلوے کو بان میں مسافر چھے مال گاڑیوں کو چلانے کے لیے روزانہ تین لاکھ پچاس ہزار لیٹر ڈیزل درکار اضافی بوجھ کو کم کرنے کے لیے ٹرینڈ کرائیوں میں مزید اضافی کا امکان وفاقی حکومت کی بجری چوری مہم بلوں کی ریکاوری کے معاملے پر تضادات سامنے آگئے لیسکو کے اداد و شمار میں کروڑوں کا فرق آگیا راشد لنگڈیال نے بجری مہم میں بہتر کروڑ روپے کی ریکاوری کا دعویٰ کر دیا لیسکو ریکارڈ میں بجری چوروں سے ریکاوری صرف سات کروڑ روپے نکلے پولیس کا بجری چوری میں ملویس افراد کے خلاف گرینڈ اوپریشن آن اب تک آٹھ ہزار پانسو چھ بجری چوروں کے خلاف سات ہزار آٹھ سو ننانوے مقدمات درش کیے سی سی پیو لاہور نے مقدمات کی تفصیلات جاری کر دی ادھر عوام پر بوجھ بننے والے بجری چوروں کے گھیرہ تا ایک سو تین بجری چور بے نقاب اٹھارہ موقع سے گرفتار پچاسی کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں چیفک قوانین کی خلاف ورزی چوبیس گھنچوں کے دوران دو سو چیاسی چیفک حادثات میں دو سو اٹھتر افراد زخمی سو شدید زخمیوں کو حسبتال منتقل کیا گیا وصل پورا سکیم کی رہائشی صاف پانی سے محروم فلٹریشن پلانٹ بند ہونے سے اہل علاقہ گنا پانی پینے پر مجبور کہتے ہیں متعدد در فاصلوں کے باوجود فلٹریشن پلانٹ ٹھیک نہیں کیا جا رہا اسلام علیکم and a very good evening ladies and gentlemen اسلام علیکم سیٹی نیوز نیٹورک کی پندرہ سالہ تقریبات میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت لاہور کی آواز سیٹی نیوز نیٹورک پندرہ سال کا ہو گیا الحمدہ کلچرل کامپلیکس میں پروکار تقریب قدم سے قدم ملا کر چلنے والوں کی تاریف سابق ریپورٹر اسد ساہی کی یادیں تازہ تیارہ حادثے کے شہید انصار نکمی کو لفظوں کا اخراج پیش کیا گیا دس سال سے جڑے ملازمین میں یادگاری شیلز تقسیم پندرہ سالہ سنگے میل اوبور کرنے والوں کے لیے بیش قیمت انعامات ملازمین کو گاڑیاں دی گئے قرآن دازی کے ذریعے خوش نصیبوں کا اعلان کیا گیا نکت انعامات، وارٹر ڈسپینسر، لیڈی اور مایکرو ویو آون بھی ملے مہر نایم فورٹی ٹو، جانگیر اشرف فورٹی وان نیکس گاڑی ہے ہانڈا سیوک اٹھارہ سے فیسی فہیم احمد، اکبال مجید ہمائیو رفیق لون پروڈیوسر ہمائیو رفیق ان کو ملے گا مائکرو ویب آون کے حق دار تھہرے ہمائیو رفیق صاحب مائیدہ وحید رپورٹر، نمرا منظور، ازار اتا، آمیر عباس، مانٹرنگ آفیسر ایک ایک لاکھ کے دو کیش پائزز اور خاتینو ازار یاسر رزاق، اسیسیر پروڈیوسر یاسر رزاق، بہت بہت مبارک ہوگی ہماری سکسس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ ٹیم ورک ہے اور اس ٹیم ورک کو کانٹینیو رکھنا ہے تو کامیابی ہے دوسرا، ٹھیک ہے اوپر نیچے فیزز آ جاتے ہیں لیکن محنت کو نہیں چھوڑنا ہے اسیسائی اس فیملی کے پہلے دن کا وہ حصہ تھا جس نے آپ سب کے ساتھ مل کر دن رات ایک کیا اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ہم سارے بے بس کھڑے تھے آسکرل کے باہر اور اس کی زنگی بجانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوگی تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مائل ٹیم کیسے بنی ابتدا میں کیا مشکلات تھیں راحت کا سفر کب شروع ہوا محسن اکبی نے پنرہ سالہ سنگے مل کا بتایا پنجاب کے نگران کا بھی نام اہمان بنی نگران وفاق وزیر گوہر اجاز آمیر میر ابراہیم حسن مراد اسم تنمیر اسپر علی ناصر منصور قادر بہا پیاس کے شرکت شاہستہ پرویز ملک علی پرویز ملک سیفر ملوک خوکر خواجہ عمران عزی ڈاکٹر جعوید اکرم سمینہ خالد گھرکی عزیز الرحمان چن بی آئے آئی جی اسمان انور سی سی پیو لاہور شیخ شاہد غزالی سلیم بٹ سلیم ملک سحیل بڑائج خالد رویز افتیار احمد سمیت دیگر شخصیات شریفیں سر جیسا لگے تیرا شو تجھ جیسا نہیں کوئی اور تجھ جیسا نہیں کوئی اور گلوکار زہیر عباس میں سروں کے تار چھیڑے یوسف افسر نے گھچار پر اپنی مہارت دکھائی سی ٹی فارٹی ٹو فیملی کے نوجوانوں کی ڈانس پرپارپومنس اور گلوکار آریف لوہار نے ماحول بنایا عرفاقت علی خان نے بھی خوب رنگ جمعیا شائقین جھونگتے رہے مزیر اعلان نے سرکاری افسران کی ویرون ملک روخصت پر پابندی آئیت کر دی تعلیمی اداروں کے سرگراہان وائس چانسٹرز انسٹیٹوشنز کے ایگزیکٹیو ہسپتالوں کے سرگراہان کی بیرون ملک روخصت پر بھی پابندی آئیت کر دی گی چین جوانگی سے قبل وزیر اعلان کا سموک کے تداروں کے لیے جائزہ اجلاس پنجاب بھر میں اہم شہراؤں کو ڈسٹ پری کرنے کا فیصلہ سموک سے بچاؤں کے لیے سٹکوں کو واش کیا جائے گا الوی ایم سی کو لاہور کی سٹکیں دس فری کرنے کا ٹاسک ادھر سموک اور محلیاتی آرودگی پھلانے والوں کے خلاف ٹیک ڈاؤن تین انڈسٹریل جیونٹ سیل کر دیئے سات مقدمہ درج دو ملزمان گرفتار نو لاک چالیس آزار کے جرمان وزیراعلا محسن اکبی آلہ سطح کے وقت کے ہمراہ چین کے پانچ روزہ دورے پر روانہ چین کے قائم حقام کونسل جنرل چار کی نے رخصت کیا چینی کونسل جنرل کا وزیراعلا محسن اکبی کے لیے نیفواہشات کا اظہار محسن اکبی چین میں بزنس کمیونٹی سرمایہ کار کمپنیوں کے آلہ حقام اور سنتکاروں سے ملاقاتیں کریں گے ذراعت آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھایا جائے گا بسٹریک اینڈ سیشن جج جزیلا آسلم کی خدمات سپریم کورٹ کے حوالے جزیلا آسلم کو ریجسٹرار سپریم کورٹ کی ذمہ داریاں دے دی گئیں جزیلا آسلم آوکارا میں بطورے سیشن جج فرائز سر انجام دے رہی تھی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس خدمت مرکز لیبرٹی مارکٹ کا دورہ توسی منصوبے کے تحت اپلیٹ کی گئی سہولیات اور خدمات کا جائزہ لیا ڈی آئی جی اپریشنز لاہور علی ناسی رزوی نے منصوبے کے آگراز و مقاصد سہولیات سے آگاہ کیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور کی زیرے صدارت میٹنگ ایس پی اقبال ٹون اکیلہ نیاز نقبی ڈی ایس پی انچارجز اور تفتیشی افسران کی شرکت زیرے تفتیش مقدمات پینڈنگ روڈز اور اشتہاری ملزمان کی گرفتاریوں کا جائزہ دیا گیا ناکلز کا ارکتگی پر انچارج انویسٹیگیشن اقبال ٹون مسلم ٹون کو شوکاز نوٹیس پی آلی ایس ای سی پی نے آن لائن کمپنیاں ریجسٹر کروانے کی نئی حکمتیں عملی بنالی کاروبار کی ریجسٹریشن کے روجان کو فلوگ دنی کلی کنوٹی گا شتیل کمیٹی میں انسٹیٹوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان پاکستان انسٹیٹوٹ آف ڈیویلیمنٹ ایکنومکس کے مارہ شامل نئی ریجسٹرڈ ہونے والی کمپنیوں میں 99% کمپنیاں آن لائن ریجسٹرڈ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا لاہور میں ایک چام کا چوتھا روز بلاول بھوٹو آج بلاول ہاؤس میں مختلف وفوت سے ملقاتے کریں گے بلاول بھوٹو کارکنان سے ان کے عزیز و اقارب کے وفات پر تحصیت بھی کریں گے پیپلز پارٹی کے دیگر آنما اور میں برانڈ سی ای سی واپس روانا ہو گئے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی میں آور سیز پاکستانیوں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہلکہ پی پی ایکس وارڈ سر سے سابق ایم پی اے ساتھیوں سمیت پارٹی کا حصہ بن گئے امریکہ میں مقیم پاکستانی خاتون آنما الیزبیت کامران شیطل کامران اور دیگر نے شمولیت اختیار کر لی جنرل سیکیٹ لاہو ڈوین میاں خالب بحمود نے پارٹی کے مفلر پہنائے چہدری امین فاروق حسین اور ملک ندیم بھی شامل چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کی عبدالعلیم کی رہائش کا آمد سادق سنزرانی مرزا محمد افریدی کی عبدالعلیم خان سے خوش دامن کے انتقال پتازیت سینٹر عبدالغادر دلابر خان کی بھی مرہومہ کے اصال سواب کے فاتحہ پانے سابق امین نے شاہستہ پرویز ملک کا انیک سو ستیس کا دورہ لیگی کارکون زکریہ علی اور عنام علی سے بھائی کے انتقال پتازیت شیخ امین محروم کے پرسا سے اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خانی بھی کی سابق رکنہ سمدی علی پرویز ملک کا انیک سو ستیس کا دورہ مختلف علاقوں میں ترکیاتی کاموں کا سنگے بنیاد جکھا چوہجی شہباز احمد ملک وحید امجد علی مرزا بھی حمد آتے ہیں ربیل اول کی آمد پر رحیم سٹور اقبال ٹاؤن میں تقریب قرآن اندازی کا ذریعہ دو سارفین کومرے کے ٹکٹ دیئے کے چیرمن رحیم سٹور رانا اظہر آباز کی خصوص شیطت سی ای اور رحیم سٹور اور پائچکس رانا عبدالعافظ ہمیں دکر شرک تھے باہر عبیل اول کی آمد کے حوالے سے محفلے ملاد اور جلوس کا انکار تحریک منحاج القرآن پی پی ایک سو سٹھ سٹھ کے زیر احتمام محفلے ملاد کا انکار محفلے ملاد کا انکار زمزم مارکی ٹاؤنشپ میں کیا گیا صادق چوک ٹاؤنشپ سے دربار غوث تک جلوس نکالا گیا محفلے ملاد اور جلوس میں مردو قواتین سمیت بچوں کی شرکت ٹیک سوسائٹی کلب میں آج کے دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر سیمینار گوا صدق ٹیک سوسائٹی شیخ صلیم احسان جرنل سیکرٹی مزفر اقبال چیما کے شرکت سیمینار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی کتاب لاؤنشپ کے کتاب کے مصنف وائز چانسر خاتم النبی ینیونیورسٹی رائے منظور ناصر کی سیسیش صحت من جہنا ہے تو سائیکلنگ کریں زلی انتظامیہ کے زیرے تمام لیبرٹی سے سائیکل جیلی کمیشنر لاہور سمیت خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی محمد علی رندھاوہ نے کہا کہ صحت من جنگی کے لیے سائیکلنگ بہت ضروری ہے کریفہ انٹرنیشنل ینیورسٹی لاہور کیمپس کا ایڈوکیشنل ایکسپو طلبہ کو کریئر کانسلنگ کے حوالے سے اگاہے دی گئے فیکیلیٹی ممبران ایچ او ڈی سمیت طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت اور ورلڈ کپ ٹریکٹ اورنامین کے لیے قومی ٹیم کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع موٹ میڈل آرڈر بلے باز سوچکیل اور فاس بولر زمان خان کے نام ٹیم میں شمولیت کے لیے زیر غور فاس بولر حسن علی کا نام بھی سیلیکشن کے لیے زیر غور چیف سیلیکٹر انزمام الحق ٹیم ڈائریکٹر میکی آرثر سے مشاورت کریں گے